اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین آپ کا میں اس باندھ سکتا ہوں ایک نئے سٹوری کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفید کے ساتھ ہوں گے آج کی سٹوری کا میرا موضوع ہے ماں کے اوپر میری یہ سٹوری آپ کو بچاؤں گا کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑی اچھی لگی ویڈیو تھی عرب گھنٹری کی خلیجی موالک کی تھی اور سٹوری کو شروع کرتا ہوں بڑی اچھی خلیجی موالک کے اندر ایک شادی ہوتی ہے عرب شیخ شادی کرتے ہیں اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وی ای پی سٹائل اور اللہ پاک نے ان کو مال و دولت خوب زیادہ دیتی اور آخراجات اپنے خوشیوں میں بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں نوجوان ہوتا ہے عرب شیخ ٹینڈ کورٹ پہ نہ ہوتا ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو بھی ساتھ چلا رہا ہوں شادی کرتا ہے سٹیج پر جاتا ہے ہر کوئی اس کو داتے تو اس کو ملنے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ دولن بھی کھڑی ہوتی جب اس کی ماں سٹیج پر جاتی ہے اپنے بیٹے کو مبارک بات دینے کے لیے اپریشیٹ کرنے کے لیے بوسہ دینے کے لیے تو اس کی دولن کہتی ہے کہ میں تیری ماں کو پسند نہیں کرتی اس کو سٹیج سے نیچے اتار دی کل کی جنریشن کس طرف چل پڑی یہ آپ اس ویڈیو میں بخو بھی دیکھ سکتے ہیں خیر عرب شیخ نے اپنی ماں کو سٹیج سے نیچے اتار دیا اب اس سے آگے ہونے والا واقعہ بڑا دلچس جس کو سنیے گا سٹیج سے اتار دیا اور مائک لیا اور آواز لگائے پورے حال میں کیا کوئی ہے جو میری ماں کو خریج سکے پورے حال میں پوری آڈینس میں پورے جو شرکہ جو معززین آئے تھے ان کے اندر سیناٹا چاہ رہی ہوگی یہ کیا کہہ رہا ہے اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی ہے جو میری ماں کو خریج سکے پیسے دے اور لے جائے تین دفعہ کہا کوئی نہیں اٹھا پھر اس نے خود کہا کہ میں ہی ہوں جو اپنی ماں کو خریدوں کا اس نے یہ الفاظ کہے اور سٹیج سے نیچے اترا اور اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا ماں کے پاؤں کو بوسا دیا اور اپنی انگوٹھی کو اتار پھینکا اور لڑکی کو دھولن کو اس وقت طلاق دے دی گھر میں نہیں آئی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی کوئی واقعہ نہیں پیش آیا کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی لیکن بہو نے کہا کہ میں تیری ماں کو پسند نہیں کرتا یعنی کہ آج کل کی لڑکیوں کا جو روجان دیکھیں آپ کس طرح جا رہے ہیں اگر آج سے اگر پچیس تیس سال قبل چل جائیں عورتوں کو کس قسم مشکلات کا سامنا کر کے وہ زندگی جیتی تھی پرائے گھر میں جا کر آج کل کو وہ نہیں ہے آرائم اسائش والی زندگی ہے لیکن سب چیزوں کے باوجود بھی عورت اپنے گھر میں کسی کو پسند نہیں کرتی ماں کو بوسا دیا لڑکی کو طلاق دے دی اسی مجلس میں اسی تقریب میں ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکات تمہیں سے کرنا چاہتا وہ لڑکی ہران و بڑی پریشان ہو گئی کہ اس نے چند لمحوں کے اندر میرے ساتھ کیا کر دی یہ ایک ماں کا رتبہ ہوتا ہے آج کل امون معاشرے میں میں یہ دیکھتا ہوں اور سٹوریاں بھی سنتا ہوں اور پریکٹیکل لائف میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں اور کور بھی کرتا ہوں اور سرچ بھی کرتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے یا بیٹے اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی کوئی کیر نہیں کرتے شادی کے بعد شریعت میں ہر قسم کے حقوق و فرائض ہیں لیکن آپ کو حص حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ اپنے بڑے ماں باپ کا سہارہ بننے کے بجائے ان کو چھوڑنے کے بجائے ان کو چھوڑ کر اب الگ ایش و عشرت میں چلے جائیں یہ بھی کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا ماں باپ ہوتے ہیں جس نے آپ کو جنم دیا جنہوں نے آپ کو پالا پوسا آپ کی ایش و عشرت کا خیال رکھا آپ کو جوان کیا اور جب یہ ماں باپ ایک کھیتی تیار کرتے ہوں جب کھیتی کھانے کا وقت آتا ہے تو پھر ماں باپ کے لیے اس ماج کے اندر جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور اس سٹوری سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھئے گا سیکھئے گا عمل کیجئے گا کامل سیکشن میں رائے دیجئے گا کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی